اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ بیٹے آپ سب لوگ خیرافیہ سے ہوں گے اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب کی جو ہے وہ تیاری اچھی اوری ہوگی تو بیٹے آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ پریزنٹ پرفیکٹ کونٹینیوز کے بیٹے فارم آف ورپ کے لحاظ سے کچھ ان کی پہچان کچھ کومن ورڈز کہ ان جملوں کی پہچان کیا ہوتی ہے اور اس کے ہیلپنگ ورپ کومن ورڈ وغیرہ جو ہے نا آج انشاءاللہ ڈسکس کروں گا سو ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل آن لائن ٹیچر پر جہاں پر آج میں انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ یہ سارے چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کروں گا تو ویڈیو کا بقائدہ آگاز کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ درودے پاک پڑھ لیجئے اور پھر ہم اللہ کے بابرکہ نام سے جو ہے نا ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں اچھا بیٹے چونکہ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ فارم آف ورپ کا ہے تو فارم آف ورپ میں ایک چیز تو آپ کو پتا ہونا چاہیے بیٹے کہ اردو میں اس کا جو ہے نا کوئی کونسپٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے کہنے سے مراد کیا ہے کہ فارم آف ورپ کی ہم لوگوں نے اردو میں کوئی پہچان اس کی نہیں رکھی ہوتی اور نہ ہی اس کو ہم لوگ رکھ سکتے ہیں بٹ پھر بھی میں آپ لوگ کو کچھ اس کی اردو سے انگلیس میں ٹرانسلیشن کے لیے کچھ ایک کومن ورڈ جو ہے نا وہ بتا دیتا ہوں جن کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں پھر آپ کو انشاءاللہ انگلیس کی طرف لے کے چلتا ہوں کہ آپ نے فارم آف ورپ جو ہے نا وہ کس طرح سے کلیر کرنے ہیں تو ویڈیو شروع سے لے کے انڈ تک آپ لوگ دیکھئے گا تاکہ آپ کو مکمل طور پر جو ہے نا اس کا کنسیپٹ وہ سمجھ آ جائے اور اس کا جو ہے نا مکمل طور پر آپ کو اس کا کلیر ہو جائے ٹھیک ہے اس میں میں نے آپ کی آسانی کے لیے جو ہے نا وہ 35 کے قریب MCQs بنائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور جن میں سے 10 میں نے سوالو کی ہوئے ہیں اور 25 جو ہے نا میں نے وہ سوالو نہیں کیے وہ آپ لوگ پیکٹس کریں گے اور کمنٹ سیشن میں جو ہے نا وہ مجھے آپ لوگ اس کا ریپلائی لازمی کریں گے ٹھیک ہے تاکہ میں چیک کر سکوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے بیٹے ہم لوگ اس کو پڑھتے ہیں اردو کے اندر تو ایسے فکرات جن کے آخر میں تا رہا ہے تی رہی ہے تے رہے ہیں آتا ہے وہ فکرات عام طور پر بیٹے present perfect continuous کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایسے فکرات جن کے آخر میں آپ پڑھتے ہیں تا رہا ہے تی رہی ہے تے رہے ہیں آتا ہے وہ فکرات عام طور پر present perfect continuous tense کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان فکرات میں verb کی جو ہے نا وہ first form استعمال کی جاتی ہے ان فکرات میں verb کی first form جو ہے نا وہ استعمال کی جاتی ہے present perfect continuous کے بیٹے جو helping verb ہوتے ہیں وہ دو helping verb ہوتے ہیں ایک تو has been اور دوسرا have been اور اس کے ساتھ چونکہ یہ continuous کا tense ہے اس لئے ساتھ آپ verb کی fourth form یعنی ing بھی جو ہے نا وہ پلس کرتے جائیں گے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ آپ نے has been اور have been لگانا کس کس کے ساتھ ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ has been کو discuss کرتے ہیں he she it اور singular name کے ساتھ آپ نے has been لگا دنا ہے ٹھیک ہے he she it یا singular name کے ساتھ جہاں پر بھی آپ دیکھیں ہی لکھا ہے جس جملے میں بھی she لکھا ہے it لکھا ہے یا کسی singular name لکھا ہے علی احمد رضا نجمہ اسلام وغیرہ وغیرہ کوئی بھی singular name ہو تو وہاں پر آپ نے has been لگا دنا ہے اور i woe they you کے ساتھ ٹھیک ہے یہ your نہیں ہے بلکہ یہ you ہے تو آپ نے i woe they you کے ساتھ جو ہے نا وہ have been جو ہے نا وہ لگا دنا ہے تو یہ helping verbs ہو گئے جو کہ present perfect continuous کے اندر استعمال ہوتے ہیں اس کے بعد بیٹے common words ہوتے ہیں ہر tense کے میں نے کچھ common words بنایا ہوئے ہیں تو وہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ one by one شیئر کرتا جاؤں گا تو present perfect continuous کے جو common words ہوتے ہیں وہ since or far ہوتے ہیں ٹھیک ہے since اور far ہوتے ہیں اب since کا کہاں پر استعمال کرنا ہے اور far کا کہاں پر استعمال کرنا ہے اور ان کی examples کیاں یہ میں نے نیچے لکھی بھی ہوئی ہیں تو میں ذرا ان کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں آپ کو تو since جو ہے نا وہ کام کے آغاز کا جو وقت ہوتا ہے نا کام کے آغاز کا جو وقت ہوتا ہے کوئی بھی sentence جس میں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس میں کوئی کام اس وقت سے start ہو رہا ہے اس time سے start ہو رہا ہے لیکن exact time پتا ہو آپ کو تو وہاں پر ہم since استعمال کرتے ہیں اور far کا استعمال ہم لوگ وہاں پر کرتے ہیں جس میں کام کے مکمل ہونے کے لئے جو کل مدد درکار ہوتی نا کل مدد جو لگتی ہے کل وقت جو لگتا ہے کل period جو آپ کو سمجھ آرہا ہوتا ہے پتا چلڑا ہوتا ہے وہاں پر آپ far لگاتے ہیں تو since آپ نے کہاں کہاں لگانے اس کے لئے بھی میں نے common words تیار کی ہوں یا تو آپ لگ دیکھ لیں example کے اندر 8 o'clock April lunch time Monday 1985 12 May Christmas birthday etc یہ سارے کے سارے words جب بھی آئیں گے یہاں پر آپ نے since کا استعمال کرنا ہے اور far کا کب کرنا ہے بیٹے آپ نے 2 hours a long time ٹھیک ہے a week 20 minute 6 months ages 5 days 50 years years کوئی بھی جس میں آپ کو کوئی کام مکمل ہوتا جو ہے نا اس پورے دورانیے کے اندر جو ہے نا وہ سمجھ آ رہا ہو وہاں پر آپ لوگ جو ہے نا وہ far کا استعمال کریں گے تو اب بیٹے میں کچھ پچھلے سالوں میں آنے والے جو mcqs ہیں ان کے ساتھ ان کے answers کے ساتھ جو ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ share کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان mcqs کو سمجھنے کے بعد آپ کا present perfect continuous کا جو total concept ہے وہ clear ہو جائے گا اور ایک تو اس میں میں دو چیزیں بتا دوں کہ یہ previous papers کے بھی mcqs ہیں جو آنے والے papers ہیں ان کے لئے بھی گیس پیپر جو ہے نا دونوں ہی اس میں شامل ہیں تو first mcqs ہے بیٹے how long جیسا کہ میں نے آپ کو چیز کہی کہ آپ نے بس یہ چیز یاد رکھنا ہے اس کا helping web کونس ہے has been اور have been he she it یا singular name ہوگا تو has been i woe they you ہوگا تو have been لگانا ہے ٹھیک ہے اور ing کا ساتھ آپ نے اضافہ کرنا ہے first form of verb آپ نے اس میں استعمال کرنی ہے تو first mcqs ہے how long you been working in the garden آپ اس باغ میں کتنی دیر سے کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے how long اب you ہے نا تو you اگر پہلے ہو تو پھر بھی اس کے ساتھ have been لگانا ہے اور اگر have کے بعد you لگانا ہو تو پھر بھی یعنی you سے پہلے اگر have لگانا ہو then آپ نے پھر بھی have ہی لگانا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں have you been working اب دراصل اس میں کیونکہ یہ question interrogative sentence ہے تو اس لئے یہاں پر جو آپ کے پاس اس کا وہ شروع میں آ جائے گا ٹھیک ہے یہ جو آپ کے پاس ہے وہ شروع میں آ جائے گا how long have you been working in the garden اس کے بعد بیٹے question number two اس کا mcqs number two how long have you been dash here ٹھیک ہے اب اس میں بھی دیکھیں آپ نے بس تھوڑا سا خیال کرنا ہے how long have you been have اس میں آ گیا ہے been بھی آ گیا ہے ٹھیک ہے اور آگے bracket میں اگر فرس کر لیں wait لکھا ہے تو wait کی فرسٹ پاہ wait ہی ہوگی اور اس کے ساتھ آپ نے ing کا اضافہ لگا دینا ہے تو اضافہ کر دینا ہے تو وہ waiting ہو جائے گا how long have you been waiting here اس کے بعد بیٹے i ہے تو i وہی they you کے ساتھ آپ نے have لگانا ہے تو i dash you since morning تو اس میں کیا آ جائے گا i have not seen ٹھیک ہے i have not seen اس میں آپ seeing بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے scene کے جگہ آپ seeing بھی لگا سکتے ہیں وہ دونوں ٹھیک ہیں scene بھی اور seeing بھی ٹھیک ہے sing اس میں آپ لگا دیں گے کیونکہ اس میں دیکھنا warb ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ نے اس میں کر دینا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد بیٹے exercise کی mcqs number 4 aslam کیونکہ singular name ہے aslam dash kite since noon ٹھیک ہے aslam کے ساتھ has لگانا آپ نے has been تو آگے bracket میں اگر فرض کر لیں fly لکھا ہوئے تو fly کے ساتھ ing آپ نے لگا دینا ہے ٹھیک ہے جی you dash since morning اب you کے ساتھ آپ نے have لگانا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا آجے گا you have been resting ٹھیک ہے you have been resting since morning اس کے بعد mcqs number 6 ہے بیٹے he dash to me since march ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب آپ کو کوئی بھی جیسے میں نے اوپر ایک مثال دیتی since کے اندر اپریل کی تو اپریل کی جگہ کوئی بھی منت آسکتا ہے january فروری march chapel کوئی بھی آسکتا ہے ٹھیک ہے تو he he کے ساتھ has been لگا گیا تو اس میں آ جائے گا ٹھیک ہے he dash to me since march تو اس میں کیا آ جائے گا he has not been spoken to me since march ٹھیک ہے وہ مجھ سے تقریبا march سے بات نہیں کر رہا he dash in the sun for one hour ٹھیک ہے bracket میں stand آئے گا ٹھیک ہے تو he کے ساتھ has been اور first form of verb جو ہے نا وہ آپ کے پاس stand ہے تو stand کے ساتھ آپ نے ing کا اضافہ کر دینا ٹھیک ہے he has been standing in the sun for one hour اس کے بعد بیٹے he dash here since 1970 تو یہاں پر آپ اس کے ساتھ لگا دیں گے has been ٹھیک ہے he has been coming here since 1970 ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد بیٹے آگے she dash the piano since two o'clock ٹھیک ہے تو اس کا bracket میں آپ فرض کرنے لکھا ہے play تو play کے ساتھ یعنی she آگیا تو she کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے she has been playing the piano since two o'clock mcq's number 10 جو کہ last solve mcq's ہے اس کے بعد اس کی جو 25 mcq's ہوں گی وہ آپ نے خود solve کرنی ہے basic concept کو ذہن درکھتے ہوئے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین بھی ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو present perfect continuous کا جو total concept ہے form of verb کا وہ انشاءاللہ clear ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو mcq's number 10 the book singular name the book dash on the table for many weeks تو اس میں آپ has been جو ہے نا وہ ساتھ لگا دیں گے has been laying on the table for many weeks ٹھیک ہے یہ بیٹے میں آگے آپ کو drop down کر دیتا ہوں ساری کے ساری mcq's یہ بیٹے آپ لوگ ساری جو ہے نوٹ بھی کر لیں گے اپنے ان register کے اوپر اور ان کو آپ solve بھی کریں گے ٹھیک ہے یہ آپ لوگ ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کو دیکھتے جائیں یہ آپ نے ویڈیو پاس کرنی ہے ویڈیو پاس کر کے تو آپ لوگ اس کے جو ہے نا وہ ساری کے سارے mcq's اس کے one by one نوٹ جو ہے نا وہ کرتے جائیں گے ٹھیک ہے جی یہ آپ لوگ اس کے نوٹ کرتے جائیں گے ٹھیک ہے تاکہ آپ کے لئے آسان نہیں ہوتے ٹھیک ہے make sure learning again and again after make sure learning best of luck for your exams ٹھیک ہے جی تو یہ آپ لوگ اچھی طرح سے کر لینا ہے اس کو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا کوئی مسئلہ ہو تو آپ لوگ کمنٹ سیشن میں مجھ سے پوچھ لیجئے گا تو باقی انشاءاللہ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس اوڑے میں تب تک کے لئے اپنا بہت زیادہ خیار لکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ